بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اچھا جی ونڈو کا کورس ہم نے سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے سامنے پڑے سسٹم کے اندر کون سی ونڈو انسٹار ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح اس کا پتہ لگا سکتے ہیں ویڈیو ہمارے پاس پلیلیسٹ کے اندر ٹرکس والے پلیلیسٹ کے اندر پڑی ہوگی آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کیس کے آپ نے نہیں دیکھی تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس میں ہم دو مزید نیو چیزیں سیکھیں گے کہ ہم مزید ہم اپنی ونڈو کو کس طرح رن کر سکتے ہیں کس طرح ہم اپنی ونڈو کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز میں آپ کو جو آج بتانے لگے ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھ سٹاپ پہ جو آئیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام آئیکن اگر آپ اس کو ہائیڈ کرنا چاہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کیسے کریں گے اس کو ہائیڈ تو وہ پوائنٹس میں آپ کو بتانے لگا ہوں سمپل آپ نے کیا کرنا ہے اپنے دیکھ سٹاپ کے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ آپ نے سمپل رائٹ کلک کرنے ہیں رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا جو پاپ اپ نظر آئے گا ٹھیک ہے پیج اس میں آپ نے سب سے ٹاپ پہ دیکھنے ہیں ویو آپ کو نظر آ رہے ہیں ویو کے ایرو پہ آپ جائیں گے یہاں پہ بلکل لاس میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوئے شوڈ ڈیکسٹاپ آئیکن اس کو یہاں پہ آپ دیکھیں تو چیک لگا ہوئے آپ نے اس کو سمپل کیا کر دینا ہے انچیک کر دینا ہے میں یہاں پہ کلک کرنے لگا ہوں اب انہی آئیکن کو ہم دوبارہ واپس لائیں گے تو کیا کریں گے سیم وہی طریقہ جس طرح ہم نے ان کو ڈساپیئر کیا ہے اسی طرح ہم ان کو اپیئر بھی کر سکتے ہیں ہم سمپل کیا کریں گے رائٹ کلک کریں گے یہاں پہ آئیں گے شوڈ ڈیکسٹاپ آئیکن جیسے کلک کروں گا تو میرے تمام کے تمام آئیکن کیا ہو جائیں گے واپس آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا جی یہ ہوگی پہلی چیز دوسری چیز جو اسی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم کا یہ جو آپ کو مطلب وینڈو کے سامنے ڈیکسٹاپ یا بیکراؤنڈ ایمیج جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو آپ کس طرح چینج کریں گے اس کو چینج کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے اچھا میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو وینڈو جس پہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں جس میں ہم یہ ٹرکس وغیرہ سید رہی ہیں یہ وینڈو ٹین ہے تو اس پہ ہم سمپل کیا کریں گے میں وہی پیج وہی طریقہ رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کر کے میں بالکل لاسٹ میں آوں گا یہاں پہ آپ کو جو آپشن نظر آ رہے ہیں یا ٹیب نظر آ رہے ہیں بٹن جو نظر آ رہے ہیں پرسنلائز کے نام سے اس پہ آپ نے سمپل کیا کر دینا ہے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو میرے سامنے یہ پیج اوپن ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ بھی میرے پاس ایک چھوٹا سا پینل ہے اور اس میں ڈیفرنٹ آپشن بھی موجود ہے بیگراؤنڈ ہے بیگراؤنڈ کی یہ ایمیج آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کرنٹ لی آپ یہ بیگراؤنڈ ایمیج کیا کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں اس کا یہ کلر ہے یہاں پہ آپ کو پکچرز مطلب ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ باکس یہاں پہ ڈراؤپ ڈاؤن میریو کی صورت میں نظر آئے گا پکچر ہے سالڈ کلر ہے سلائیڈ شو ہے اب جب آپ نے پکچر پہ کلک کیا ہوا ہے تو میرے پار ڈیفرنٹ پکچر آپ کو نیچے یہاں پہ پینل میں نظر آ رہی ہے میں اس کے آپشن کو چینج کر دوں میں چاہتا ہوں کہ نہیں یار میں نے پکچر نہیں لگا نہیں میں نے کچھ سالڈ کلر وہاں پہ اپنے سسٹم کے ٹیکس ٹاپ پہ لگانے تو میں سیمپل کیا کرتا ہوں اس ڈراب ڈاؤن مینیو کی یہاں پہ ایرو پہ کلک کروں میں کلک کیا ہے تو میرے پاس یہ سالڈ کلر ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا تو دیکھئے گا یہ میرا لیفٹ سائیڈ جو پینل ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور وہ مجھے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کون سا کلر چوز کیا ہے مزید اس نے مجھے ڈیفرنٹ کلر کی آپشن یہاں پہ دے دی ہے میں یہاں پہ اس کو منیمائز کر کے آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں کہ میرے پورے لیپ ٹاپ کی جو سکرین ہے وہ کیا ہو گیا ہے اور اس کلر میں کنورٹ ہو گئی ہے آپ یہاں سے کلر وغیرہ کیا کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں دیکھیں کہ جیسی میں یہاں پہ کلک کرتا جاتا ہوں تو میرا لیفٹ پینل بھی چینج ہوتا جاتا ہے اور میرا دیکس ٹاپ کی بیگراؤنڈ کلر بھی کیا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے اسی طرح آپ یہاں پہ سلائیڈ شو بھی لگا سکتے ہیں سلائیڈ شو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی پکچرز ہوتی ہیں چھیک ہے اپنی مرضی کی کوئی بھی پکچرز مطلب آپ لگا دیتے ہیں ایک فولڈر آپ ونڈو کو دے دیتے ہیں وہ فولڈر کیا کرتا ہے اس فولڈر میں جتنی پکچر ہوتی ہیں ہر پکچر ایک منٹ دو منٹ بعد خود بخود چینج ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے سیمپل کیا کیا سلائیڈ شو پہ کلک کیا یہاں پہ آپ کے پاس پکچر نہیں ہے تو سیمپل بروز کریں آپ نے ایک فولڈر کے اندر اپنی پکچر پہلے سے رکھی ہوں گی اس فولڈر کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ چوز اس فولڈر پہ کلک کریں گے تو آپ کا وہ پکچرز یا فولڈر کیا ہو جائے گا سیلیکٹ ہو جائے گا چھیک ہو گیا تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں آپشن بھی دیا گیا ہے کہ اس فولڈر کے اندر اگر دس پکچر ہیں تو ہر پکچر دوسری پکچر کو آنے کے لیے کتنا وقت لگے گا وہ دس منٹ بعد ہر پکچر کیا ہوگی چینج ہوگی تو یہ ٹائم آپ زیادہ یا کم قد بھی کر سکتے ہیں کم سے کم آپ ایک منٹ لگا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ ون ڈے لگا سکتے ہیں اور اس کے درمیان بھی ہمارے پاس مزید آپشن موجود ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے دیکھ سٹاپ کے آئیکنز وغیرہ کس طرح ہائٹ کر سکتے ہیں کس طرح ان کو دوبارہ ہم اپیئر کر سکتے ہیں یہ چیز اور کس طرح ہم اپنی ونڈو کا دیکھ سٹاپ دیکھ راؤنڈ وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں چاہے وہ پکچر کی فارم میں ہے چاہے وہ کوئی سالٹ کلر ہے یا چاہے وہ آپ سلائٹ شو وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ ایزی لی کر سکتے ہیں اور کہاں سے کر سکتے ہیں وہ ہم نے اس ونڈو میں سید لیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ پسند آئے ہوگی اور ہیلپ فل بھی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دینے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کی دیں